اسلام علیکم جی اچھا بھائی ایک نے نا یہاں اب ایک question کیا ہے کہ teacher کس کو ہونا چاہیے teacher کس کو ہونا چاہیے تو بھائی جان teacher اس بندے کو ہونا چاہیے جس کے پاس field کا practical experience ہو اس field کا جس کو وہ teach کر رہے ہیں میں یہاں پر specifically food technology کی بات کروں گا کیونکہ میرے زیادہ در جو سننے پھالے ہیں جو followers ہیں وہ زیادہ در food technology کے ہیں جنہوں نے food technology میں graduation کیا یا nutrition کیا ہیں تو وہ بندہ جس کے پاس field کا experience نہیں ہے وہ بندہ کبھی بھی teacher نہیں ہو یہاں بھی باہر کی countries میں بھی کیا ہے جو business کی classes ہوتے ہیں یا food technology کی classes ہوتے ہیں وہ کون بڑھانے آتے ہیں بڑی ساری ایسی classیں وہ range کرتے ہیں جہاں پہ companies کے owner آتے ہیں لیکچر دینے companies کے owner جن کو business پر ہارے ہیں یہ لوگ اور companies کے CEO آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے practically business کرنا کہتے ہیں کیسے ہے نا پاکستان میں کیا ہے وہ لوگ food technology وہ لوگ nutrition پر ہارے ہیں جن کو نہ clinical کا کوئی پتہ ہے نہ کسی کو field لگا نہ food manufacturing کا نہ food business کا پتہ ہے اب ایک بندے نے کبھی خود food business کیا ہی نہیں ہوا یہاں پہ تو خیر degree کے title بھی جو ہے نا وہ غلط ہے نا degree تو ہونی چاہیے food business کی food technology کو degree چلو ٹھیک ہے ایک بنائی ہوئی انہوں نے جی بڑے وہ بابے ہو گیا جی اپنی field لگا جو بھی ہے لیکن اب ایک بندہ آپ لوگوں کو food business پر ہارے آ رہے ہیں اس نے خود کبھی manufacturing دیکھی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار پاکستان میں کون کون سا packaging material available ہے ٹھیک ہے ساری پر آکے چلیں گے ساری ساری زندگی کبھی ان packaging material کے ساتھ ان کا واسنی نہیں پڑنا سو ان کو کام ظاہر ہے اس کو کیا پتہ کی field میں کیا ہو رہا ہے manufacturing کیسے ہو رہی ہے کون سے open کیسے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا کام کا طریقہ کار گیا ہے گھراب ہو جائے گے تو اس کو صحیح کیسے کرنا ہے bread کی crumbs کو کیسے set کرنا ہے اس کی softness کو کیسے set کرنا ہے loafiness کو کیسے set کرنا ہے اپنی ایک uniqueness کیسے رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ وہی بندہ رکھ سکتا ہے جس نے خود field میں کام کیا ہو سمجھ رہی بھی نہیں بات گو یہاں پہ teacher آ جاتے ہیں جی پر ہانے پر ہونے اٹھ اٹھ کے ایم فیلی جائم فیلی پانی کیا ہویا ہے انہوں نے تو آ جاتے ہیں بچوں کو پر ہانے خود پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی چیز کا سمپل سلائیڈ شیئر اٹھایا ہے وہاں سے پی پی ڈی اٹھائی ہیں بکس کھول لی ہیں وہاں پہ جو ready ready وہاں پہ لکھ لوگ کے بچوں کو پر آگے چلے گئے ہیں وہ بچے بھی جب انڈسٹری میں یا practical field میں آتے ہیں یا کوئی اپنا set up start کرتے ہیں وہی پریشان ہو جاتے ہیں جو ہم لوگوں نے پر ہے وہ تو یہاں پہ entirely different چیزیں آ رہی ہیں میری بات کو اب لوگ understand کرو کہ جب وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں یہاں اللہ نہ کرے نہ کرے کسی کے بعد وہ بڑے حالات جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں جو ہم نے پر ہے وہ یہاں پہ تو ان چیزیں entirely different ہو رہی ہیں وجہ گیا ہے وجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں بتائی نہیں ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے field اور چیز ہے تو ان بندوں کو بائی جان teacher ہونا چاہیے جس کے بعد field کا practical experience ہو باہر کا experience ہو اصل world کا اصل دنیا کا experience ہو باہر کی countries میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ CEO آتے ہیں بڑی بڑی companies کے جو بڑی بڑی companies کے owners ہیں وہ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی ہم لوگوں نے کیسے اپنا کام start کیا تھا یہ یہ والی مشکلات آئیں تھی اس کو آپ لوگوں نے ایسے ایسے حل کرنا ہے تو یہ ایک بندہ جو simple fake ہی اوپر ہے simple جو ہے وہ slides read کر کے جا رہا ہے simple جو ہے book سے اوپر knowledge اٹھا گیا آپ لوگوں کو بتا کے practical اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ transportation کے دوران کونسی مسئلے آ سکتے ہیں تھی گیا جی manufacturing میں کونسی مسئلے آ سکتے ہیں sale میں کونسی مسئلے آ سکتے ہیں تو یہ وہی جیزیں بتا سکتا ہے بندہ جس نے خود کام کیا ہو تو امید کرتا ہوں جی آپ کو اس question کا answer مل گیا ہوگا